سجایا منایا سیدنا غوثِ عاظم کا قول ہے جب تک سیدنا غوثِ عاظم کی مرضی نہیں ہوتی ہے جب تک سیدنا غوثِ عاظم کا کوئی نام دھا نہیں رہے سکتا میں کمیٹی والوں تم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ جنسہ سجانہ تمہارا کام بہم ہے سیدنا غوثِ عاظم تم سے راضی ہے سیدنا غوثِ عاظم نے اپنے نام کی محفل کو تم سے رچوا لیا سجوا لیا ملوال لیا اور اس محفل پاک میں آنے والوں تم اپنے قسمت میں ناس کرو غوث نے بلایا غلام حاضر ہو اور جب میرے آقا نے بلایا ہے تو آئے تھے تو خالی ہاتھ لیکن یہاں سے کب سیدنا غوثِ عاظم کا فائضان لے کر کے ضرور اپنے اپنے خرور مچائے میرے عزیزوں جلسوں میں آیا کرو تو کچھ نہ کچھ پیغام لے کر کے جایا کرو جلسہ سجانہ بھی کامیاب ہوتا ہے جلسے میں آپ کا آنا بھی کامیاب ہوتا ہے جلسے میں جب بولا جائے اس کا بولنا بھی کامیاب رہا ہے اتنے بڑے مجمع میں اتنی نصیحتوں میں سے کسی ایک نصیحت پر بھی کسی ایک شخص نے عمل کر لیا پتہ نہیں وہ کلب و قیامت میں کتنے لوگوں کے لئے ذریعے ہیں تو میرے عزیزوں جلسوں میں آیا کرو تو کچھ نہ کچھ پیغام لے کر کے جایا کرو جلسہ سجانہ بھی کامیاب ہے جلسے میں آپ کا آنا بھی کامیاب ہے جلسے میں جب بولا جائے اس بستی کا نام ہے گرگیہ کتنے قشمت والے ہو گرگیہ والوں ادھر نظر اٹھاؤ تو پریلی کا فیض اور ادھر نظر اٹھاؤ تو پریلی بھید کا فیض کتنی قشمت والے ہو دونوں طرف سے فیض ملنا ہے اور جب دونوں طرف کا فیض مل جائے گا تو بھٹ کمی کس بات کی رہ جائے گی اس کے بعد بھی اگر کوئی مسلک کی تمہارے بیش میں بات کی جائے تو یہ سمجھ میں ہوں گا میرے اعلیٰ حضرت کہ ہم سنیوں پر بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا احسان ہے جنہوں نے ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیا سیدھے راستے پر چلا دیا کیا ہم اس راستے پر چلنا بھی نہیں جانتے ہیں کیسے چلا جاتا ہے آج ہم کچھ بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں کچھ معاملات میں کچھ بکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں ارے گرگئی آگے سننی شایل قیدہ مسلمانوں اب تم اپنی قسمت پر جتنا ناز کر سکتے ہو تو تو ناز کر لو مسلمان تو بہت ہے لیکن تم الگ ہی مسلمان ہو تم نرالے مسلمان ہو تم انوکھے مسلمان ہو ایسی کیا خاص بات ہے ہم میں ہم کیوں نرالے ہیں ہم کیوں انوکھے ہیں ہم کیوں الگ ہیں کیونکہ ہم عشق والے ہیں محبت والے ہیں عقیدت والے ہیں ساتھ ساتھ میں الحمدللہ بریلی والے ہیں جلسہ سجا ہوگا اعلان لگا ہوگا فلاں مقرر صاحب فلاں جگہ سے آ رہے ہیں فلاں پیر صاحب فلاں جگہ سے آ رہے ہیں پیر صاحب آئے اپنی جگہ کا نام نہیں لیا نام لیا بریلی کا ایسی کیا خاص بات ہے بھائی بریلی نہیں میں بلگرام شریف چل کر کے آیا مجھے بلگرام شریف کی تعریف کرنا چاہیے تو بلگرام شریف کا تعریف نہ کر کر بلگرام شریف کے نام نہ لے کر کے میں نے بریلی شریف کا نام لیا اما کیوں نہ لیں بھائی وہیں پر تو سنیوں کی جان ہے ہم سنیوں کی پہچان ہے ہم سنیوں کی جان ہے جس کا نام احمد رضا میرے عزیزوں مسلکِ اللہ حضرت یہی حق مسلک ہے یہی سچا مسلک ہے یہی آخرت تک پہنچانے کا راستہ ہے میرے عزیزوں مسلکِ اللہ حضرت کو مسلکتی سے پکڑے رہو گے قسم خدا کی میرا دل بولتا ہے دنیا میں بھی کامیاب رہو گے مرنے کے بعد آخر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے مسلکِ اللہ حضرت زندہ بات مسلکِ اللہ حضرت پائندہ بات